اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل المالج پلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گوھو دوستو آج کی ویڈیو میں محبت حاصل کرنے کا ایک بہت نادر و نایاب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ انگوٹھی والا عمل ہے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو چاندی کی ایک انگوٹھی بنوانی ہوگی اور پھر صندور اور صفید موم سے اس انگوٹھی کا نگینہ بنایا جائے گا پھر اکیس دن کی پڑھائی ہوگی عمل کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پرس کریں تک کہ نوٹیفکیشن بھی آن ہو جائے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا گرے تو دوستو چاندی کی ایک انگوٹھی بنوانے اور نگینہ لگانے کی جگہ کو خالی رہنے جائے گا جس جگہ نگینہ لگایا جائے گا نوٹھی میں اس میں آپ نے کوئی نگینہ نہیں لگوانا وہ جگہ خالی چاہیے پھر پنسار سٹور سے توڑا سا شمدور خرید لیں دس پندرہ بیس روپے کا آپ کو کافی ہوگا اور ایک سفید مومبتی بھی خرید لیں یاد رہے کہ مومبتی سفید ہی لینی ہے کسی بھی قلر کی مومبتی نہ ہو ہری نیلی نیلی لالی اگر نہیں چاہیے آپ کو آپ نے صرف مومبتی سفید قلر میں خرید لیں یہ دونوں چیزیں آپ کو بس اتنی ہی مقدار میں لینی ہوگی جن سے آپ کی انگوٹھی کیلئے ایک نگینہ تیار ہو جائے زیادہ نہیں چاہیے سندور پاودر کی شکل میں ہوتا ہے جس کا رنگ تیز سرخ ہوتا ہے یعنی ریڈ کلر میں یہ ہوتا ہے سندور ایک الگ چھوٹے سے برتن میں ڈالیں اور اب مومبتی کے موم کو گرم کر کے اس سندور میں ڈالیں پھر دونوں کو مکس کریں گاڑھا سا مواد اس کا بن جائے گا یعنی اتنا گاڑھا ہو کہ انگوٹھی سے گرے بھی نہ اور انگوٹھی میں پھانس جائے اس میں موم اتنا ہی ڈالنا ہے کہ جس میں سندور کی سخت گولی سی بن جائے زیادہ نہیں ڈالیں درم ہو جائے گا تو وہ گر جائے اب اس گولی کو اچھی طرح انگوٹھی کے نگینے والی جگہ میں فٹ کرنا جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا جاتا ہے انگوٹھی میں نگینے والی جگہ کو اچھی طرح سے فٹ کر لیں کہیں سے خالی نہ ہو اس کو دبا کے پرس کر کے اچھی طرح اس میں بٹھا دیں اب آپ کی انگوٹھی عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کو آپ نے ہاتھ میں نہیں پہننا اب عمل کی تفصیل سن لیں اور سمجھ لیں کسی بھی جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اگر بعد نماز فجر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر فجر کے بعد کرنا مشکل ہو تو آپ اس عمل کو بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم کرنا ہے فجر یا عشاء کے بعد اور اس کے علاوہ کسی ٹائم پہ نہیں کرنا زہر اثر مغرب ان ٹائموں پہ اس کو آپ نے نہیں کرنا صرف فجر یا عشاء کے بعد آپ نے ان دو ٹائموں میں سے کوئی ایک ٹائم ملتخب کر لینا ہے اور پھر آگے اکیس دن عمل کرنا ہے اکیس دن پھر آپ نے ٹائم کو چینج نہیں کرنا اگر فجر کے بعد کیا ہے تو اکیس دن فجر کے بعد ہی کریں گے اگر عشاء کے بعد کیا ہے تو پھر اکیس دن عشاء کے بعد ہی کیا جائے گا اب عمل اس طرح سے ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر چالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے آیت القرصی بڑی معروف آیت ہے قرآن پاک کی یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے چالیس مرتبہ اور اس کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے گی پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یہ بھی بہت معروف سورہ قرآن پاک کی اس کو بھی آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گی یہ مکمل سورہ چالیس مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے انگوٹھی پہ دم کریں یعنی پھوک مار گئے پھر انگوٹھی کو سائٹ پہ رکھ کے اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اللہ کریم سے دعا مازو اس عمل کو اکیس دن تک مکمل کرنا ہے جب اکیس دن کی پڑھائی اور دعا مکمل ہو جائے تو آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اب یہ انگوٹھی اگر آپ اپنے مطلوب کو پہنا سکیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو یہ آپ کا مطلوب دور ہو تو آپ نے یہ انگوٹھی خود پہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیل عزیز دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا مطلوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ کے پیچھے پیچھے پھرنے پر مجبور ہو جائے گا آپ سے ملے بغیر کہیں بھی چین نہیں پائے گا انتہائی بے کرا رہے گا اس عمل میں خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں اس عمل کو چھوڑ دیں ترک کر دیں اگر دو چار دن پہلے کر لیا ہے تو ان کا محفوظ رہے گا پاک صاحب ہونے کے بعد پھر مکمل کر لیں دنوں کی قیمتی مکمل کر لیں یعنی اکیس دن پورے کر لیں یعنی اگر منسل پرابلم ہو گئی ہے اور آپ پانچ دن یا چھے دن بڑھ چکے ہو تو وہ پانچ چھے دن آپ کے رہ جائیں گے پاک صاحب ہونے کے بعد پھر جو باقی دن بچتے ہیں آپ نے وہی پورے کر لیں اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور اگر مقصد آپ کا جائز ہے یعنی اگر آپ اپنے مطلوب سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عمل کے لئے اجازت ہے کوئی بھی دوسرا مقصد ہے تو اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہو تو دوستے میری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور نیو آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ مگہوان